اسلام علیکم and welcome back to my channel i hope کہ آپ سب لوگ کلکو خیئر سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نیو ایکسائٹنگ ویڈیو اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا آج میں آپ کے ساتھ اپنے گروسری کا پورا پیٹرن شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم منسلی کس طرح سے گروسری کرتے ہیں منسلی کیا لیتے ہیں اور ویکلی کیا لیتے ہیں اور ہمارا گروسری کا بل کتنا بنتا ہے یہاں پہ کون کون سے رسکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ہمیں کیا آفرز ملتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم یہاں نکلی ارسے اور ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے کے لئے یونین جا رہے ہیں یونین جو ہے مجھے بہت یہ ریزنیبل لگتا ہے اور یہاں کی جو فوشن اور تیٹیلوز ہوتے ہیں یا باقی جو ملینہ مارکیٹ یا کارپول وغیرہ سے بہت اچھے مل جاتے ہیں والیٹی وائز بہت اچھے ہوتے ہیں اور ریٹ سپیل کے مناسب ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ یہاں جاتی ہوں میں گروسری کرنے سب کچھ مل جاتے ہیں اور کیونکہ نیشنل پہ ہیں تو اس وجہ سے آفرز پہ بہت اچھی لگیمی تھی اور بہت اچھی جزوں پہ ڈسکاونٹ تھا اور ایک اور بات یہ کہ ہمارے پاس ان کا کارڈ ہے اگر آپ ممبرشپ کارڈ لے لی تو اس پہ پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن پہ آپ کو کارڈ کے وجہ سے فردر ڈسکاونٹ دے جاتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہو جاتا ہے اور لیکن فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ بلک میں چیز سے خریدیں یعنی کہ اگر آپ زیادہ چیزیں خریدیں مطلب اگر ایک نہیں ایک چیز پہ آپ کو کارڈ سکاونٹ میں ملتا لیکن اگر آپ تین کی پیکنگ یا چار کی پیکنگ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ 10%, 20%, 30% دسکاونٹ مل جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مہینے بھی ہمارے چیز چل جاتی ہے اور برکت بھی رہتی ہے اکٹھی چیز میں تو اس لیے میں اکٹھائی لے آتی ہوں تو بس مند کا سٹارٹ ہے اور تھرسٹ ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ گانسٹری کرنے کے لیے اور جو جاہیے تھا میں نے وہ سب دینے کی پوشش کی تاکہ پورے مہینے کوئی مسئلہ نہ ہو مجھے باقی جو دیننگ یوز کے آئٹنز ہوتے ہیں اور دودھ وغیرہ اٹے وغیرہ پیٹ یہ تو آتا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو مندلی ویسس پہ آتی ہیں ہاں کبھی کچھ ختم ہو جائے تو ہم لے آتے ہیں اور منگوا لیتے ہیں لیکن اپنی طرف سے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہی آفرز میں سے کچھ نہ کچھ لے ہوں تو یہاں ہم پہنچ چکے ہیں یونین پہ اور سب سے پہلے یہاں پہنچتے ہی سانٹرائزر لگایا اور بلوپس پہنے کیونکہ سیلپ کے بہت ضروری ہے کوئی کی سیچوشن میں آپ سب کو کہی کہو گی کہ آپ جہاں بھی کہی جا رہے ہیں اپنا خیال رکھئے اور پرکوشن سنیں اور منسٹ فالو کیجئے اور ایسو تیس کا بہت خیال رکھئے سو یہ سینٹر میں جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سب کی سب وہ ہوتی ہیں جو آفر والے ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ بلد ہوئی ہوتی ہیں چار چار پانچ پانچ چھے چھے کے پینک بھی ہو گیا اس میں سے آپ جونسی بھی لینا چاہے آپ اسے لے سکتے ہیں ڈیٹرجن ہمیشہ میں آفروں سے لے اس پر میں نے منسے منگوال کیا تھا اس لئے وہ نہیں لیا اور کچھ چیزیں میں نے منسے بھی منگوالی تھی جو میں سے زیادہ ویزنی بھر میلنگ تھی تو وہ نہیں لی اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروزن آئٹمز پہ اس سیکشن پہ 50% راپ تھا تو ہم نے کافی ساری چیزیں لے لی ہرین کے لیے کچھ لینا تھا چکن سٹکس وغیرہ اور برگر وغیرہ جو بھی مجھے ٹھٹ لگ رہا تھا دو چار چیزیں میں نے یہاں سے لینی اور اس کے بعد اور بھی کافی ڈسکاون تھا کافی چیزوں پہ تو وہ چلیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتی ہوں اور چونکہ حریم بھی تھی ساتھ اور تھوڑا بس گراسریوں میں چلی جلدے میں کرنے کی اس لئے میں کل ویڈیو تو سٹوٹ کو نہیں بنا سکتی لیکن ابھی جہاں کہ میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی اور ساتھ میں نے کیا کیا لیا ہے اور یہاں ہم بھی پی کرنے والے ہیں اور وہاں پہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں آپ نے آپ کو دیکھ سکتا ہی کہ ہم نے کیا کیا لیا اور مزید کی بات یہ تھی کیونکہ ہمارا پاس نام آیا کارڈ ہے تو اس نے ہمیں پردر جہاں سے ہمیں تیرمز کا بسکاونٹ مل گیا تھا سو یہ ہے میری گراسری اور ابھی میں آپ کو بتاتے میں نے کیا کیا آئیں اسلام علیکم اور یہ صبح کا وقت ہے یہاں پہ اور جو کچھ رات کو میں گراسری وغیرہ کر کے آئی تھی اس میں سے جو چیزیں فریج کی تھی وہ تو میں نے رکھتی لیکن باقی سب کچھ ہی پڑھاوا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پرائسز بھی بتاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آفرز میں سے آپ کو کیا اچھا مل جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ باربیکیو کے لیے میں لے کر آئی ہوں یہ روڈز اور اس کی اچھی بات مجھے یہ لگی ہے اس میں یہ جو ہے یہ لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اس کے پروٹیکٹ کرے گا یہاں سے وڈ کو کیونکہ پھر جب وڈ جو ہے یہاں سے جل جاتی ہے تو یہ بہت جلی ٹوٹ جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی لیے تھک تو دفعہ تو یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ تھے سکس روڈز ہیں تقریباً فورٹین دیرمز کے اور اس پہ آفر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی اور یہ فالکنک فوائل ہے یہ ون ففٹی میٹرز کی فوائل ہے اور یہ مجھے سٹوف پہ اور بیکنگ وغیرہ کیلئے کام آتی ہے اور اس کی پرائس مجھے بلکل یاد نہیں ہے اور یہ لے لی تھی یہ ہر دفعہ ہی میں لیتی ہوں اور یہی والی ریزنیبل پڑتی ہے فالکن والی ہی ریزنیبل پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہ مجھے چاہیے تھے کنٹینرز چاہیے تھے پلاسٹک کے کچھ دالیں وغیرہ اور بیسن اور میدہ وغیرہ ڈال کے رکھنے کے لیے تو یہ میں لے آئیں ہوں میں دو کنٹینرز کے تین کنٹینرز لائیں ہوں اور یہ شان کے مسالے مل رہے تھے تو میں نے شان کے مسالے لیے ہیں اس پر جو چاہیے تھے یہ کورینڈر ہے یہ ساف ہی لگ رہا ہے اس کو میں پیس لوں گی اور میں گھر میں فریش پساوہ یوز کرتی ہوں باہر سے پساوہ نہیں لے کر آتی املی چاہیے تھے املی لے کر آئیں ہوں اور یہ شان کی ریڈ چیلی لائیں ہیں کیونکہ یہاں کا جو ریڈ چیلی پورڈر ہوتا ہے نا وہ اتنا اس میں اتنی سپائسیز اس کا اتنا تیز نہیں ہوتی تیکھی نہیں ہوتی میٹسی تو لیٹس سی آئی ہوب کہ یہ جو ہے وہ تیکھی والی ہوگی اور کیونکہ سبتیاں آگئی ہیں تو میں سوچی لے کر آئیں ہوں ہلوہ وغیرہ بنانا پڑ جاتا ہے اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ اور کیا ہے یہ ہاں یہ آفر میں تھے بریٹینیا کے ملک رسک تھے یہ ایٹھ درمز کے مجھے ملا ہے اور اسی طرح سے آفرز میں ہمیشہ چیزیں اچھی مل جاتی ہیں تو اس کی کتنی کوانٹیٹی ہے یہ ہے سکس ٹوینٹی گرامز اور کیا ہے اور ہرین کیلئے یہ سٹکرز لے کر آئیں ہوں کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ سے کھاتی ہے چوکلٹس وغیرہ تو یہ ہو گیا یہاں پہ کچھ ٹریننگ کی پروڈکٹس ہیں اور یہ شمپو شمپو جو ہے وہ پینٹین کا ہی سنسل کا بھی آفر میں تھا لیکن یہ ملکی ڈیمیج رپیئر میں پہلے بھی یوز کری تھی تو یہ اچھا ہے اس لئے میں نے یہی لے لیا اور اور کیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے آئل ریپلیسمنٹ پینٹین کا یہ بہت اچھا ہے اس سے واقعی میرے ہیر فارس جو ہیں وہ سٹاپ ہو گئے ہیں اور میرے ہیر جو ہیں ہیر شو ہیں وہ دوبارہ سے نرش ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے ڈائی لیا وایا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے ان کو منیج کرنے میں یہ جف کریم یہ بھی آفر میں تھا تو یہ بھی میں نے لے لیا یہ آئی تن درمز کے ہیں دو اور واتھ روم کلینر چاہیے تھا تو یہ یونین کا ہے اور اسی طرح سے یہ جو یونین کے ہوتے ہیں یہ بھی اچھے ہوتے ہیں تو میں بھی فرس ٹائم لائی ہوں ان کو ٹرائے کرتے ہیں پہلے میں کلورکس اور ہارپک کا یوز کری تھی اب اس ٹائم یہ یوز کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں اسے ٹینس چاہتے ہیں یا نہیں یہ ہوگی کچھ کلیننگ کی پروڈکٹ اب آ جاتے ہیں دالوں کی طرف اور یہ دالیں ہیں یہ والی دال ہے یہ شان کا لوگیاں مل گیا اور اس میں یہ دیکھیں کچھ مسالے بھی پڑھنے ہیں لیٹس سی اور مسور کی دال اور یہ چنے جو ہیں وہ باریک پلے یہ بھی مل گیاں تو اب انشاءاللہ یہ بھی کچھ بناوں گی یہ فرائے چنے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور کیا ہے اور یہاں پہ یہ دو اور کنٹینرز ہیں اسی طرح کے اور یہاں پہ یہ شان کے مسالے ہیں یہ دیکھیں بریانی مسالے کا تین کا پیک آفر میں مل گیا تو ہم نے لے دیا چنہ چاٹ مسالہ اور بار بیکیو کا پلین ہے تو اس لئے تندوری مسالہ اور حریم کا ایک بر نہیں ایسے اس نے کھایا تھا سو اور ایک میں نے لیا تھا گرم مسالہ لیا تھا ایسے وہ کہاں ہیں وہ ابھی نظر نہیں آرہا ایک میں نے شان کا گرم مسالہ لیا تھا اور یہ ایک فیس واش لیا ہے میں نے پور ٹائٹننگ لیٹس سی میں فرس ٹائم ٹرائے کروں گی پہلے میں ہمالیا کا دوسرے والا ٹرائے کرے تھی سو یہ ہیں یہاں کی گروسٹری اور فریزر میں بھی کچھ سامان رکھا ہے جو کہ فروزن چیزیں تھی مطلب کچھ ریڈی میڈ اور چکن وغیرہ بونلیس سوری چکن برم سٹکس وغیرہ رہن تھی میں نے تو چیز جو ہے وہ بھی مجھے آفر میں مل گئی تھی like 1500 گرامز کا پیک تھا جس میں سے 500 گرامز فری تھی اور تھا 1000 گرامز یعنی کہ 1 کیجی کی پرائز تھی وہ بھی ڈسکاونٹڈ تھی تو اسی طرح سے جو جو چیزیں اچھی آفر میں مل رہی تھی ملے کیونکہ نیشنل ٹی ہے اور نیشنل ٹی پہ اچھی آفرز لگتی ہیں سو یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک اور بات کہ حریم کے میں نے شاپنگ کی ہے آن لائن نیشنل ٹی پہ جو آفرز لگی تھی سینٹر پوائنٹ سے تو لیٹس سی وہ آتا ہے پارسل تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل تک شیئر کروں گی اللہ حافظ